قرآن 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 آسان درس قرآن الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین پرگرام ہے آسان درس قرآن اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا بترتیب درس جاری ہے پانچوں پارہ اور سورہ نساء کا درس جاری ہے ایک سو سولہ نمبر آیت تک ہم یہ درس سن چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ایک سو سترہ سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے ایک سو سولہ نمبر آیت مبارکہ میں چونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کے حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہو جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا شرک کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جس آدمی کا دنیا سے مرنا خاتمہ شرک پر ہوا کفر پر ہوا اس کی بخشش نہیں اس کی کسی بھی طرح سے بخشش وہ نہیں دنیا کے اندر اگر کوئی شرک یا کفر سے توبہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی توبہ قابل قبول ہے مگر اگر معاذ اللہ کوئی شرک پر ہی دنیا سے چلا گیا کفر پر چلا گیا تو ان مشرقین کے لیے اور کفار کے لیے آخرت میں کوئی مغفرت کی صورت نہیں ہے فرما دیا شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معافہ رما دے شرک کے علاوہ جو چاہے وہ مشیعت الہی پر ہے دنیا کے اندر سچی توبہ کرتا ہے انسان بڑے سے بڑا گناہ اللہ معافہ رما دیتا ہے آخرت میں جب اس کا معاملہ ہوگا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مومنین بھی ایمان والے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کا عذاب ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان یا مومن وہ دوزک میں نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے اور اس کے حوالے سے چکے آیات مبارکہ اور دیگر آدیث کے اندر اس کا پورا بیان موجود ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم کی سزا ملی جہنم کے وہ حق دار بنے تو وہ بھی ہوں گے ایک تعدا اور جس کے لئے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا یعنی ایک امید ہے اس کو یوں قطعیت کے ساتھ نہیں بیان کر دیا گیا کہ شر کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے وہ معاف فرما آدمی کو دنیا میں چاہیے کہ توبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے معافی مانگتا رہے تو رب تعالیٰ سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائے اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے تم بچو گے تو چھوٹے تمہارے اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا تو چھوٹے گناہوں سے بھی انسان بچے اور بڑے گناہوں سے بھی بچیں تو شرکی آیت ایک سو سونہ نمبر آیت میں چونکہ شرک کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی اگلی آیت مبارکہ میں ان مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی یہاں جو کہا گیا کہ عورتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اصل جو وہ انہوں نے بت بنائے ہوتے جس کی پوجہ کرتے تھے تو وہ مؤنس تھے اور اس کے نام بھی جو رکھے تھے وہ اسی طرح مؤنس کے طور پر ہی رکھے تو اس لئے اس کو کہا گیا کہ یہ عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی عورتوں کی یعنی پوجہ کرتے ہیں لات ازہ منات جو مختلف بتوں کے نام تھے یہ سب مؤنس تھے تو اس لئے یہاں پر اس کا وہ ذکر ہوا اور یہ بات بھی کہ چونکہ مشرقین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بتوں کا ماد اللہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ماد اللہ سممہ ماد اللہ تو اس لئے بھی یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ تو عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اس لئے کہ یہ ان اپنے بتوں کو زیورات پیناتے تھے عورتوں کی طرح زینت دیتے تھے سجاتے تھے تو اس لئے بھی کہا گیا کہ یہ عورتوں کی پوچھا کرتے ہیں اور آگے کہا شیطان مردود کی پوچھا کرتے ہیں سرکر شیطان کی جی ہاں اس اعتبار سے کہ شیطان نہیں تو انہیں اس کام میں لگایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہ حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ شیطان کی پوچھا کرتے ہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مشرقین مکہ کی حوالے سے یہاں پر بیان ہوا آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لانت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مکرح حصہ لوں گا مراد یعنی کس پر لانت لعنہ اللہ یعنی اللہ نے اس پر لانت کی یعنی شیطان پر اور اس نے آگے کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے مکرح حصہ لوں گا مطلب یہ کہ ان کو اپنی فرما برداری میں اپنی اطاعت کے اندر وہ گزاروں گا اور اللہ کی اطاعت سے انہیں روکوں گا تو یہ شیطان نے کہا اور مزید کیا کہا مزید شیطان نے یہ کہا اور آگے شیطان نے یہ کہا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا یہاں شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا لمبی لمبی امیدیں یہ شیطان کی طرف سے گئے یہ لمبی امیدیں خواہشات کا پیروکار انہیں بنا دینا اپنی لمبی امیدوں میں ایسے مست ہو جانا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں دین کو بھول جائیں دین کے حکامات کو بھول جائیں یہ شیطان نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور میں انہیں حکم دوں گا شیطان نے کہا ضرور ضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ کیا کریں گے جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَجِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں پیدا کیوئی چیدوں میں تبدیلی کر دیں گے یہاں پہ پہ پہلا جو کام شیطان نے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اور کر رہا ہے وہ پہلی ہے کہ لمبی امیدوں میں مبتلا کرنا ہر ایک آدمی اپنے اعتبار سے لمبی لمبی امید رکھتا ہے کہ میں تھوڑی مروں گا وہ مر گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بوڑے کو بھی لمبی امید میں مبتلا کیا ہوا ہے ایسے نہیں کہ بوڑا کہے کہ میں تو اب میری عمر ایک طرح کی یہ ہو چکی اچھا پھر انہی کے ساتھ خاص نہیں جوان کو تو سیرے سے ہی موت بھلا دی اور جوان بھی لمبی لمبی امید فلاں کرو با رہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے پھر یہ ٹارگٹیں ایک مکان سے دو مکانیں پھر مزید بلڈگیں بنانی ہے یہ کچھ خیالات خواہشات جو کچھ بھی اپنے اندر پانے ہوئی لمبی امید کی وجہ ہے لمبی امید کیوں منائے اس کے اندر عام طور پہ آدمی مال کی اور دنیا کی اتنی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دین کے اوپر عمل نہیں کرتا دین کے معاملات کو ترک کر دیتا ہے اس لئے حدیث پاک میں فرمائے کہ جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہیں فابیہ ٹھیک ہے اس کے لئے لیکن عمر لمبی ہو عمل بد ہو تو وہ اس کے لئے نقصان ہی نقصان اس کے لئے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے عمر لمبی ہے اور اس کے ساتھ اچھے عامال ہیں عامال سالح ہیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن لمبی امیدیں یعنی دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے یعنی دنیاوی معاملات مال و مطاہ اور ان چیزوں پر ایسی لمبی امیدیں لگانا کہ آدمی اپنے دینی معاملات کے اندر بھی وہ کتا ہی کر رہا ہو فرائض بھی پورے اپنے نہ کر رہا ہو تو دیرے یہ قابل مضمت ہے دوسرا یہ جو کہا تھا کہ جانوروں کے کان چیریں گے تو یہ بھی بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیرتے تھے اس کی نشانی لگاتے تھے مشرقین کو ان کی حرکتوں میں ڈال دیا اور وہ اس کاموں میں پڑے ہوئے تھے جانوروں کے کان چیرتے تھے پتا ہوتا تھا یہ بت کے نام پر ہیں اس لئے اس کو کان چیرنے کے ایک نشانی بنا دی تھی اچھے ایک ساتھ یہ بھی کہ وہ بعد وقت شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جو اٹھنی اتنے مرتبہ اگر بچہ جن لیتی ہے تو اب اس کے بعد اس سے نفع اٹھانا کسی طرح کا اس کو کھانا پینا یعنی اسے زبع کرنا یہ وہ تمہارے لئے بیکار ہے اور حرام ہے اور وہ اس کو حرام سمجھنے لگ گیا یعنی اس کو پھر وہ چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہ چند چیزیں جانوروں کے حوالے سے بھی شیطان نے ان مشرقین کے اور لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیں اور وہ جانوروں کے کان بھی کٹتے تھے بتوں کے نام پر اور یہ دوسری حرکت بھی کیا کرتے تھے یعنی اپنے اوپر جانور کو اس کا نفع حاصل کرنا وہ حرام سمجھتے تھے اور پھر اس کو ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو وہ ازاد کرتے تھے آگے جو مزید بات کی کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر بگاڑ پیدا کروں گا اس میں بگاڑ پیدا کروں گا اور یہ کیا ہے پیدا کی ہوئی چیز یعنی کسی کو انسان کو اللہ نے مرد بنایا ہے اب وہ عورت کی طرف اپنا حلیہ بنا لے عورت سے مشابت اختیار کر لے عورتیں ہیں تو وہ مردوں کی طرح ہیں تو یہ بھی تغییر ہے اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں تخلیق کی ہوئی چیز میں پیدا کی ہوئی چیز میں یہ بدلنا ہے تو یہ بھی ایک شیطان نے لوگوں کو ان کاموں پر لگایا اور اس کی کئی صورتیں ہیں اپنے چہرے کو بگاڑ لینا پورے پورے چہرے لیپ کر کے لوگ مختلف خوشی کے مواقع پہ یا مختلف ایونٹس آتے ہیں ملکی ایونٹس آتے ہیں تو چہرے بگاڑ لیتے ہیں یہ بھی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس نے اس سے اس کو ہٹا دیا اچھا مرد ہے تو وہ عورتوں کی طرح عورتیں ہیں تو وہ مردوں کی طرح اور پھر لباس کے اندر بھی پہننے میں بھی ہمارے دین نے تو اس کی اتنی معانت فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس مرد پر لانت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر لانت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے مرد ہو جائز ہے یعنی ان کی یہ بھی آپس میں مشابت یہ جائز نہیں ہے چاہے لباس میں ہو چاہے جوتوں میں ہو تو یہ مشابت بالکل بھی نہیں ہو مرد ہے مردانہ عورت ہے تو وہ زنانہ عورتوں والا لباس اور جوتیں استعمال کریں گے نہ اپنی ظاہری وضاقتہ وہ ایسی بنائیں گے مردوں کو بال لمبے رکھنے میں شریعت نے ظاہر زلفوں کی ایک لیمٹ بیان کی ہے کہ اگر آدمی زلفوں کی نیت سے لمبے بال رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ آدھے کان کی آدھے تک آپ رکھ لیں یا کان کی لو تک رکھ لیں یا اتنے بال بڑھیں کہ کندوں کو چھو جائیں یہاں تک ہے اب کندوں سے نیچے نہ ہو یہ مردوں کے لیے حرام فرما دیا کہ اتنے بال اب ان کو رکھنا کہ وہ کندوں سے اس کے نیچے جا رہے ہوں لمبے لمبے بال رکھتے ہیں تو یہ مشابت ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے مردوں کو اس طرح بال لکھنا اچھا عورتوں کو اس کا برعکس یعنی عورتیں یوں اپنے بال اگر کٹ والے کہ وہ مردوں کی طرح لگیں کہ نیت نیے فیشن ہے چھوٹے چھوٹے بال کر لیں اور مردوں کی طرح جہاں مردوں کو جہاں تک اجازت ہے وہاں تک عورتیں اگر اپنے بالوں کو کٹ لیں تو جائز ہی نہیں حرام ہے اور اسی طرح فاسقات عورتوں سے مشابت بھی عورتوں کی نہ ہو اس سے بھی ان کو بچنا ہے تو لہذا یہ دونوں کام یہ شیطانی کام ہے کہ شیطان نے لوگوں کو ان کاموں میں لگا دیا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلیاں کرتے ہیں اس میں وہ تبدیلی لاتے ہیں تو اسی لیے شیطان نے یہ کہا کہ انہیں بھٹکاؤں گا لمبی امید دے دلاؤں گا جانوروں کے کان کٹواؤں گا اور پھر جانوروں کے کان کٹوانا چیرے لگانا اور پھر یہ تغییر کرنا اللہ کی بنائی تخلیق کے اندر تغییر کرنا تبدیلی لانا میں لوگوں سے یہ کام کرواؤں گا آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولائک مأباغم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات ان تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا شیطان انہیں وعدے دیتا ہے شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان قریب ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے یعنی اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے رب ہی سب سے سچا ہے رب کی بات ہی سچی ہے تو یہاں کہہ دیا کہ شیطان انہیں جو وعدے دیتا ہے اور انہیں جو امیدیں دلاتا ہے اب جو آدمی شیطان کے پیچھے چلے گا اس مکرو فریب کے اندر آ جائے گا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا یہ شیطان کیسے وعدے دلاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو ترہ ترہ کے وعدے دلاتا ہے اس زمانے میں کہا تھا مشرقین کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا تھا کہ یہ بہت اچھی چیل ہے منافقین کو منافقت اچھی دکھائیں اسی طرح جو گناہگار ہیں ان کو ان کے گناہ ان کی اچھی صورت میں سامنے پیش کر دیتا ہے اس کو تیذیب کا نام دے دیا کلچر کا دے دیا اور یہی وجہ ہے کلچر تیذیب اور ترہ ترہ کی رسومات کے نام پر کتنے شیطان گناہ کر باتا ہے کتنے گناہ کر باتا ہے اور مسلمان میں اس میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان اس میں پڑے ہوتے ہیں ایک خوشی ہو خوشی نہ ملے تو اللہ سے کتنی دعائیں کی جاتی ہیں منتیں مانتے لوگ صدقے کرتے ہیں اور منت مان کر صدقات بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ خوشی ملے اس کا اظہار گناہوں کے ذریعے ہوتا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان انہیں ان کاموں میں ڈال دیتا ہے تو لہذا آدمی اپنے آپ کو شیطانی ان کاموں سے بچائیں اور اللہ پاک نے آگے ایمان والے اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لئے فرما دیا کہ وہ باغات میں ہوں گے یعنی جنتوں میں ہوں گے ان کے نیچے نہرے ہوں گی دودھ کی پانی کی شراب تہور کی شہد کی یہ نہرے ہوں گی ان کے لئے یہ رب کے وعدے ہیں اللہ پاک نے ایمانواروں سے نیک لوگوں سے مومنین سے جنت کے وعدے فرمائے اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اللہ کی ہی سب سے زیادہ بات سچی ہے سبحان اللہ تو آدمی یہی کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے فرمایا تاکہ وہ پھر جنت کی یہ عظیم نعمتیں اسے مل سکیں اور اپنے آپ کو کفر سے کمراہی سے اور حرام اور کبیرہ گناہوں سے یہاں تک کہ سگیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا رہے ہیں آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ بِأَمَانِجِّكُمْ وَلَا أَمَانِجِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ نَا تمہاری جھوٹھی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہلِ کتاب کی جھوٹھی امیدوں کی جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حیمایتی پائے گا اور نہ مددگار اور جو کوئی مرد یا عورت اچھی عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہاں مشرقین سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں امیدیں لگی ہوئی ہیں شر کر کے ان بدوں کی پوچھا کر کے ماد اللہ یہ تمہاری ان جھوٹھی امیدوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور جو تمہیں اہلِ کتاب اس کام میں لگائے ہوئے ہیں اہلِ کتاب تمہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں اللہ کے ماد اللہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہمیں جہنم میں نہیں جائیں گے اگر جائیں گے بھی تو چند دن جائیں گے تو کرمایا نہ تمہاری امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ان اہلِ کتاب کی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور ان امیدوں کے پیچھے علاقے جو برائی کرے گا بدلہ پائے گا اپنا اس کو ضرور وہ سزا ملے گی اور اس سلسلے میں اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا نہ اس کا کوئی حمایت کرنے والا ہوگا ناظرین اکرام قرآن پاک کے اندر آپ ایک یہ چیز واضح طور پر دیکھیں گے جہاں جہاں من دون اللہ وَلِجَّمْ وَلَا نَصِيرًا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں کوئی حمایتی نہیں جہاں فرمایا گیا آپ ذرا پڑھ کے دیکھئے گا وہ پیچھے سیاکو سباق یا آیت جو چل لی ہوگی مشرقین کے حوالے سے ماذا اللہ جو شر کرنے والے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے اور واقعی کفار کے لیے مشرقین کے لیے قیامت کے دن کوئی حمایتی نہیں ہوگا نہ سفارش ہوگی نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی نہ کوئی ان کی مدد کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ایمان والے کے لیے جس کے لیے اللہ کی طرف سے شفاعت ہوگی اور اذن جس کو ملے گا مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کون ہے وہ جو اللہ کے ندیک اللہ کے ہاں سفارش کرے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت ہے تو یہ جو یہاں پہ اجازت فرمایا تو یہ مومنین کے لیے ہوگی یہ مومنین کے لیے ہوگی کہ وہ سفارش کریں گے کوئی ان کی حمایتی ہوگا کوئی ان کی بدد کرے گا لیکن کفار کے لیے کسی طرح کی بھی نہ کوئی سفارش نہ کوئی حمایتی نہ ان کے کوئی شفاعت کرے گا نہ ان کے حوالے سے کسی کے کوئی شفاعت سنی جائے گی تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یہاں ان کا عمل ذکر کر دیا کفار مشرقین کا آگے ایمان والوں کا اور ایمان کی اہمیت اس آیتیں موارکہ سے آپ دیکھئے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو کئی مرد یا عورت اچھی عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی مرد و عورتوں میں سے کوئی بھی ہو اچھے عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنُون لیکن ہو مومن کئی لوگ ایمان کو درجہ سانوی دیتے ہیں یا بات ہی ایسی کر دیتے ہیں ماد اللہ کے جیسے ایمان اتنی بڑی کوئی شہر ہے نہیں ایمان اتنی بڑی کوئی نعمت نہیں انسانیت کا نام لیں خدمت کا نام لیں لوگوں کے علاج کا نام لیں خیرات کا نام لیں دیگر ایسی چیزیں لیکن وہ ایمان کے حوالے سے اتنے وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے یاد رکھیں خیرات ہو صدقات ہو مدد ہو امداد ہو علاج ہو معالجہ ہو جتنے بھی ویلفیر کے کام ہو جتنے بھی سوسائیٹی کے اندر کوئی اچھے بہتری والے کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ان پر آخرت میں جو ثواب کا ترتب ہے ثواب کا دار و مدار ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے یہ یاد رکھیں تو کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورتیں جو نیک عمل کریں وہو مومن وہ جنت میں داخل ہوں گے تیل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ایسا نہیں کہ ان کے آمال سے کم انہیں جزا ملے انام ملے تیل برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا انہیں اللہ وہ سارے انامات عطا فرمائے گا سباب عطا فرمائے گا آگے ارشاد فرمایا ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسنون واتبع ملت عبراہیم حنیفہ واتخذ اللہ عبراہیم خلیلہ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ عبراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے اور اللہ نے عبراہیم کو اپنا گہرہ دوست بنا لیا خلیل بنا لیا گہرہ دوست بنا لیا ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسنون واتبع ملت عبراہیم حنیفہ واتخذ اللہ عبراہیم خلیلہ یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر دین کس کا اچھا ہے جس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا یعنی اللہ کے سوا کسی کی وہ عبادت نہیں کرتا رب کے آگے جھکتا ہے دین عبراہیمی ملت عبراہیمی کو اختیار کیا ہوا عرب والے لوگوں کو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ایک نسبت وہ رکھتے تھے اور نسبت پر بڑا فخر کرتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ وہ جو نسبت پر فخر ہے یا نسبت ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ملت عبراہیمی یعنی دین کے جو معاملات حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وہ سب کے سب دین محمدی میں داخل ہیں پھر دین محمدی کے آگے مزید خصوصیات ہیں تو جو دین محمدی میں آیا وہ سارا کچھ دینیں عبراہیمی ملت عبراہیمی پر ہی ہے اور ملت عبراہیمی کی بھی ساری چیزیں اس میں آگئی ہمارے یہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ایک گہرہ تعلق ہے آپ دیکھیں عبادت کے معاملات دیکھیں آپ خانہ کعبہ کی تعمیر دیکھیں صفہ مروہ دیکھیں حاج دیکھیں عمرہ دیکھیں ان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بڑا تعلق ہے تو دین عبراہیمی ملت عبراہیمی ان کی چیزیں وہ دین محمدی میں داخل ہیں تو یہ ایک بڑی نسبت ہے کئی چیزوں میں حج کی قربانیوں میں ہو منا میں ہو عرفات میں ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بڑی اس کی نسبت ہے اور عام اوارال جو عید العظہہ پر ہم قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو دین محمدی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی وہ معاملات یہاں اس میں داخل ہیں اپنے سر کو بھی جھکا دیا ہے اور وہ پیروی کرتا ہے دین ابراہیمی کی جو کہ دین محمدی کے موافق ہیں اور وہ دین محمدی کو اختیار کی ہوئے ہیں سبحان اللہ تو لہذا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نسبت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی دین اور ان کے حکامات کو قبول کرتے ہیں تو پھر اوپر تو لازم یہی ہے کہ وہ دین محمدی کو قبول کریں کہ اس میں وہ ساری بھی چیزیں ہیں اور مزید دین محمدی کی خصوصیات نہیں اس میں سبحان اللہ ویان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا یہ جو خاص خلط عطا ہوئی کہ غیر سے منقطع ہو جانا اور ایسا گہرہ دوس بنا لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے محبت تھے ایسے محبت تھے سبحان اللہ ان کی محبت کاملہ ایسی تھی کہ جس میں نہ کوئی خلل ہو نہ کوئی نقصان ہو یہ معنی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائے جاتے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہے اور اللہ نے بھی انہیں خلیل بنایا ہے سبحان اللہ اپنے مال کی قربانی بھی دی پورا مال بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی دی جب آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا اور آپ کو منجنی کے ذریعے ڈال دیا گیا آپ نے وہ بھی قربانی دی اپنی اولاد کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ نے خواہ میں دیکھا اور پھر آپ صباح کرنے لگے یعنی انسان کے لیے تین چیزیں بڑی عزیز ہیں مال بھی عزیز ہے اولاد بھی عزیز ہیں اپنے جان بھی عزیز ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی سبحان اللہ یہاں بات ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اللہ نے خلیل بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیث پاکے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا بلکہ خلیل سے بھی بڑھ کر جو مرتبہ اور مقام ہیں وہ حبیب کا ہے حبیب اللہ تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں وہ کلام کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام صفیج اللہ ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا سنو میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا حبیب اللہ ہوں محبوب ہوں وَلَا فَخْرَ میں اس پر فخر نہیں کرتا پھر ایک طویل وہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا میں یہ سب سے پہلے شفاعت کروں گا میرے ہاتھ میں لوائے حمد وہ میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے ابراہیم آدم عیسیٰ یہ سب ہوں گے وَلَا فَخْرَ میں اس پر فخر نہیں کرتا علماء اکرام نے اور بھی کئی اعتبار سے خلیل اور حبیب کا فرق وہ بیان کیا بلکہ اگر قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مختلف انداز سے وہ چیزیں ہیں جو بعد انبیاء تو دعائیں کرتے ہیں رہے اللہ کی بارگاہ میں اور محبوب کے لئے اللہ نے ویسی اعلان فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی شرح لی صدری اللہ میرے سینے کو کھول دے اور یہاں فرمایا جارہا علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی تمنہ ظاہر کی یعنی خلیل تمنہ ظاہر کریں اور حبیب وہ ہیں جو اپنے بستر پہ احرام کر رہے ہوں اور اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دیں کہ میرے محبوب کو لاؤ اور رب تبارک وطالعہ نے وہ میراج کی سیر بھی کروائی اپنا دیدار بھی کروائیں تو مختلف انداز سے اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لئے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل جو نا یہ باقی رہے اس کی دعا مانگی تو یہ تو انہوں نے اپنے لئے اللہ کی بارگاہ میں کہا لیکن قربان جائے پیر حبیب کی باری آتی ہے تو اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا ہم نے اس کو بلند کر دیا بڑھا دیا سبحان اللہ تو یوں حبیب اور خلیل میں اسی طرح کلیم اور حبیب میں بھی فرق بیان کیے گئے ہیں برحال سارے نبی شان والے ہیں اور اللہ نے ان تمام انبیاء کی امامت ان تمام پر فضیلت وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ جناب رحمت للعالمین جناب خاتم النبی جین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلت و شان وہ مقام اطا فرمایا ہے عالی حضرت امام اے سنت نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَجِدُ الْمُرْسَرِينَ کتاب کی صورت میں ایک پورا رسالہ ہے اسی طرح کی سو حدیثیں آپ نے درج فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے فضیلت والے ہیں شان اور مقام مرتبے میں بلند ہے اگلی آیت میں ارشاد فرمائے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِمْ مُحِيطَا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ ہر شئے کو گھیرے ہوئے ہیں احاطہ کی ہوئے گھیرے ہوئے ہیں اللہ ہر شئے کو محیط ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ علم اور قدرت ہر شئے کا احاطہ کی ہوئے ہر شئے کا احاطہ کی ہیں یعنی کسی شئے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہوں تو کوئی یہ نہیں کہ ماد اللہ کوئی اللہ سے مخوی رہا ہو اور اس کے وہ پہلو اللہ کے سامنے نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ اس کے تمام پہلو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہیں اور کوئی بھی اس سے خارج نہیں کوئی بھی اس سے جدا نہیں ہے اور اللہ اپنے علم سے قدرت سے ہر شئے کو گھیرے ہوئے احاطہ کی ہوئے یاد رکھیں اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے رب تعالیٰ نیچے اوپر دائیں بائیں ان چیزوں سے اللہ پاک ہے اللہ جسمانی آزا سے پاک ہے جسم سے پاک ہے دیکھتا ہے مگر آنکھیں آنکھیں اللہ کے لئے نہیں ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ تصرف فرماتا ہے مگر ہاتھوں سے پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ علم سے اور قدرت سے ہر شئے کو احاطہ کیا ہوا ہے لیکن ان سمتوں سے پاک ہے کہ رب اوپر ہے نیچے ہے دائیں ہیں بائیں ہیں اللہ ان سے پاک ہے کیونکہ اللہ مکان سے جسم سے یہ ساری حوادثات ہیں چیزیں یعنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئیں اللہ ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے اور اپنے علم سے ہر ایک کو جانتا ہے کوئی بھی چیز تو اس سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مخوی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر شئے کا احاطہ بھی کی ہوئے ہیں ہر ممکن پر اللہ کی قدرت ہے ہر ممکن پر اللہ کی قدرت ہے تو اللہ رب العالمین کے لئے بھی کیا عقائد رکھنے ہیں کس انداز سے رکھنے ہیں یہ بھی مسلمان کو میرے بھائیوں یہ سمجھنی چاہیے یہ باتیں اللہ وحدہ لا شریک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی برابری کا کوئی نہیں ہے وہ بے نیاز ہے نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولادیں نہ اس کا کوئی برابری کا ہے اللہ رب العالمین ہی خالق ہے مالک ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بنانے والا رب تبارک و تعالی ہے رب کسی کا محتاج نہیں سارے فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں وہ قادر مطلق ہے اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے رب ہی اس کا مالک و مختار ہے اللہ ہی اس کا مالک و مختار ہے حقیقی طور پر اللہ ہی اس کا مالک و مختار ہے اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا فرماتا ہے اللہ نیند سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے یعنی سونے سے نیند سے ان سے اللہ پاک ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے ہر شے کو فنا ہے جو کچھ اس پر زمین پر ہے یہ سب کچھ کیا ہے وہ فنا ہو جانے والے جو باقی رہنے والی ذات ہیں اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہیں جس کو بقا ہے تو یہ ہمیں اس طرح کے عقائد بھی وہ بالکل یاد بھی رکھنے چاہیے اٹھ کو سمجھنا بھی چاہیے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں حدیث رسول کی تعلیمات ہیں کچھ آج ہم نے مختصرا آیات کی کوئی آسان تفسیر سنتے سنتے یہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ درس سورہ نساء کا وہ چل رہا ہے انشاءاللہ 127 نمبر آیت مبارکہ اگلے درس میں وہ شامل کریں گے بالخصوص اس کے اندر عورتوں سے متعلق یتیموں سے متعلق عقامات موجود ہیں اور نکاح کے حوالے سے حکامات ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ پروگرام میں سنیں گے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن 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 آسان درس قرآن آسان درس قرآن آسان درس قرآن